میں اس وقت نوشیرہ کے علاقے پیر سباک میں موجود ہوں جو تقریباً مکمل طور پر زیرہاب ہے دریائی کابل میں پانی کا بہاؤ چونکہ زیادہ ہے اسی وجہ سے نوشیرہ کے بہت زیرہے علاقے زیرہاب ہیں موقع میں بفاش کے مطابق دریائی کابل میں نوشیرہ کے مقام پر اس وقت تین لاکھ پندرہ ہزار کیوسک سے زائد ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے مختلف علاقوں میں گھر، اسپتال، سرکاری سکولے، عمارتیں وہ زیرہاب ہیں لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ وہ نقل مکانی یہاں سے کر چکے اور محفوظ مقامات پر پہنچ گئے ہیں پھر سباک کا یہ علاقہ ہے یہاں پہ تین سے پانچ فٹ تک پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر موجود ہے ہمارے ساتھ اسی علاقے کے ایک شخص موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے پہلے اپنے نام بتائے اور کہاں سے آپ کہاں کا تعلق کیا ہے اور گھر کا صورتحال کیا ہے آپ شرط ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کازی نایت ہے میں پھر سباک کا رہنے والا سر میرا گھر تو بالکل تباہ چکا ہے جس علاقے کا رہنے والا جس سے پانی آتا ہے دریا کابل سے اس کے ساتھ میرا گھر ہے جو کل سے لوگوں کا صورتحال یہی ہے کہ حالات بہت خراب تھا پانی کا لوگ مکان گھر چھوڑ کر چلا جاتا تھا ابھی صبح سے پانی بہت تیزی سے آ رہا تھا لوگ ادھر سے مکان چھوڑ کر چلا گیا لیکن یہی صورتحال ہے کہ ادھر کوئی نہ ڈاٹر آیا نہ کوئی حکومت صرف فوج ہمارا ساتھ سے تاؤن کر رہا ہے نہ ایمپی آیا نہ ایمینے آیا ہے ادھر لوگوں کا یہی ٹی کے سر کے لوگ مکان چھوڑ کر چلا گیا لوگ اپنے رشتہ داروں پر یا سکولوں پر لیکن اس کی یہی سہولت نہیں ہے کہ ادھر ایجیکشن یہ پانی زہریلا بھی بن سکتا ہے اس کے بیماری بھی بن سکتا ہے لیکن نہ ایجیکشن نہ کوئی روٹی کا بچے تھا جو اس کا دودھ ماں کا دودھ نہیں پیر رہا سکتا تھا جو دودھ کی ضرورت تھا وہ بھی ادھر کا بہت تکلیف تھا جس طرح انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو تکلیف بھی ہے لوگ نقل مکانی بھی کر چکے ہیں نوشیرہ کے مختلف علاقے جس میں نوشیرہ کلا پیر سباق امنگرد محب بانڈا بانڈا شیخ اسمائل سمیت دریائی کابل کے کنارے جتنے بھی آبادی ہے ان کو گزشتہ دو دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں سے نقل مکانی کریں کیونکہ دریائی کابل میں نوشیرہ کے مقام پر بہاؤ جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس میں اس کے اخراج میں اضافہ ہو سکتا ہے ابھی صورتی حال یہ ہے کہ مختلف ظلی انتظامیہ کی جانب سے نوشیرہ کے مختلف مقامات پر ریلیف کیمز جو ہے وہ بھی قائم کیے گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں سے جو نقل مکانی کر چکے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس پہنچ گئے ہیں لیکن جو کرایا دار تھے یا جو غریب گرانوں سے جن کا تعلق تھا وہ جو ہے ریلیف کیمز میں زیادہ تر فیملیز جو ہے وہ وہاں پہ شپٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو کیم ایمن دکھا سکے تو بلکل یہ جگہ جو ہے یہ گاؤ یہ بلکل پانی کے اندر ہے لوگ جو ہے یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے وہ پانی کے اندر پانی میں ہی وہ ابھی چل رہے ہیں سامنے یہ جو آپ کو نظر آیا یہ پورا محلہ جو ہے یہ تدخل بن اس میں تین سے چار فٹ پانی جو ہے ابھی ہے اور یہ بلکل دریائی کابل کے کنارے پر واقع ہے اور محکمہ یا باشی کی مطابق پانی کا سطح جو ہے وہ چار لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتا ہے اور ذلین دیزامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دوہزار دس کیسے لاب جو تھی وہ بھی ان میں پانی کا جو اخراج تھا وہ چار لاکھ کیوسک کے قریب تھا ہم نوشیرہ میں ہیں یہاں کے مختلف علاقوں کا ہم وزٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو گائے و گائے اگاہ کریں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے